جو آپوزیشن حکومت کی اوپر بیشنگ کری تو وہ بالکل ٹھیک بیشنگ کی اس وقت کہ بھائی حکومت کو ہی سمالنا تھا نا کرونا کو اب جب کرونا دوسری دفعہ سر اٹھا رہا ہے بھائی آپوزیشن کری گئے بھائی ہم تو جلسے کر کے رہیں گے ایک ابھی پچھلے دنوں میر اپاس میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک انویٹیشن کارڈ دیکھا جو کہ ایک بہت بڑی شخصیت کی صاحبزادی کی منگنی کا کارڈ ہے میرے خیال میں بختاور کی دکھا بھی دیں گزرداری صاحبزادی کہا تو وہ اس پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جتنے لوگوں کو انوائٹ کیا جا رہا ہے وہ کائنڈلی اپنا کرونا ٹیسٹ کروا کے آئیں اور نیگٹیو کی سلپ ساتھ لے کے آئیں جہاں سے بھی وہ کرونا ٹیسٹ کروا کے آئیں ورنہ معذرت ان کو وہاں پہ انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا اتنی فکر ہے ان کو اپنے عزیزوں کی اپنے رشتہ داروں کی اپنے قریبی دوست اہباب کی جن کو وہ انویٹیشن کارڈ بھیجیں گے اس عوام کی کوئی ان کو فکر نہیں ہے یا تو پھر یہ انشور کریں اور کہیں کہ جی کل جو پنڈال میں جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ اپنا کرونا ٹیسٹ کروا کے آئیں اور اس کے علاوہ کسی کو انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا اور ان کے فالورز ہیں کون سے جن کو شاید اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ یہ کتنی خطرناک اس وقت صورتحال بن چکی ہوئی ہے لیکن یہ جو لیڈرز ہیں یہ تو ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لیڈر ہیں اور بہت ایک زمانے سے جو ہے وہ سیاست میں ہیں ان کو سارے معاملات کا بہت اچھی طرح ادراک ہے معلوم ہے کہ جناب اگر اس صورتحال میں اگر آپ احتیاط نہیں کرتے تو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ وبا بہت زیادہ پھیلے گی ایک پات پرائم میریسٹر کہہ چکے ہیں کہ جو کیر ٹیکر چیف میریسٹر تھے جی بی نے گلگت بلتستان کے انہوں نے پرائم میریسٹر کو بتایا ہے کہ جناب یہ کیمپین کے بعد ہمارے ہاں گلگت بلتستان میں نمبر بہت زیادہ تیزی سے بڑا ہے اب یہ صورتحال ہے سب کو معلوم ہے پھر ابھی مانسیرہ کا انہوں نے جلسہ زبردستی کیا اور اللہ کرے اللہ کرے ہماری دعا یہ ہے امیر آباس کے کوئی اس بیماری سے جو ہے وہ اس پر نہ ہو اثر اس بیماری کا لیکن اثر تو شروع ہو گیا ہے بلکل لیکن اب آپ نے مریم نواز صاحبہ نے وہاں پہ اپنے جلسے میں کھڑے ہو کے اپنے ہزبینڈ کا بتایا کیپٹن ریٹائر صفدر صاحب داماد اے آلہ کہ جی وہ کرونا سے اس وقت پریشان ہیں لیکن اب وہ صحتیاب ہو رہے ہیں اللہ کرے وہ بہت جل صحتیاب ہو جائیں اور پھر ابھی آپ نے دو لوگوں کے سوٹ سنوائے کمرزمان کائرہ صاحب کا اور چیف منسٹر سندھ کا دونوں اس وقت پیشنٹ ہیں دونوں اس وقت کرونا کے پیشنٹ ہیں بلکہ کیپٹن سجدر صاحب بھی بلکل وہی میں نے کہا نا کہ کیپٹن داماد اے آلہ میں نے ان کو ہی کہا تھا تو یہ اگر صورتحال ہے اور ان سب کو یہ معلوم ہے کہ اتنی خوفناک اور اس دفعہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اس موسم میں یہ زیادہ لیتل ہو کے وائرس جو ہے وہ آیا ہے اور خدا نہ خاص تھا اور آپ اسی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ نمبر آف ڈیٹس جو ہیں وہ پچھلے جو پہلی ویو تھی اس میں اس طرح نمبر آف ڈیٹس 24 آرز میں اتنی ملٹیپلائی نہیں ہو رہی تھی جتنی اس دفعہ ہم سن رہے ہیں ہمارے اپنے بہت قریبی دوست کولیگ ارشد بھائی چودری ہاتھ وہ اس کا شکار ہوئے اور جو ہے جہاں بر نہیں ہو سکے اور ان کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ ہم سب کو یہ ایک رسپونسبلیٹی ہے میں یہ نہیں کہتا میں گورنمنٹ کو اس میں گورنمنٹ کی زیادہ رسپونسبلیٹی ہے اچھا وہ گورنمنٹ کی بھی یہاں پہ ایک جگہ پہ ہپاکریسی تھی لیکن اس کے اوپر بھی بقاعدہ روز صاحب سے آج جگڑنا ہے میں نے لیکن ذرا پہلے آپ پوزیشن کو نمٹا دیں امیر مقام صاحب کو آواز داری اچھا کنیٹ کریں زیادہ دوبارہ زاید خان صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کرونا کے اوپر حکومت جھوٹ نہیں بول رہا دہشتگردی کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے جو الیٹ جاری کیا وہ شاید آپ کو ڈرانے کیلئے کیا ہوگا کرونا میں تو سگنل میرا خواہل ہے ساہد صاحب کو ٹیلی فون پہ لے لیں کیونکہ ان کا سکائب کا ویک شاید ویک ہے ان کی آوڈیو اگر آپ ٹیلی فون پہ لے لیں اور امیر مقام صاحب ہے لائن پہ چلیں مینوائل ذرا رہو فسن صاحب سے بات کرتے ہیں یہ عبدالغفور حیدی صاحب نے ایک شکایت بھی کی ہے پرائیم نیسٹر صاحب کے حوالے سے وہ شکایت ذرا سنوائے جائے رہو صاحب حافظہ بات میں جلسہ سوات میں جلسہ طربت میں جا کے پرائیم نیسٹر نے ایک گیردنگ سے خطاب کیا کل یہ پرسو فیصلہ بات بھی گئے ہوئے تھے وہ تو چلیں اس عدا کے لیے لیکن جلسے حافظہ بات اور سوات میں جلسہ کیوں کیا آپ نے دیکھیں ایک آپ نے چھوٹی سی ایک بات کرلوں انٹر نے آپ نے کہا کہ وہ انہوں نے بڑے شاندار اور بڑے کامیاب جلسے کیے یہ دیبیٹیبل پوائنٹ ہے میں اس سے آگے کچھ نہیں کہنا چاہوں کہ انتہائی دیبیٹیبل پوائنٹ ہے کہ کتنے شاندار تھے اور کتنے کامیاب تھے باہر سوئے جلسے وہ تھے میرے خواہل ہے کہ جو کرونا کی جو انٹریکشنز کی جو سپیڈ ہے جس تیزی سے بڑا ہے پچھلے آٹس تینوں میں وہ انتہائی گھناونا ہے اور اس وقت پشاور میں چونکہ ہم پشاور جلسے کی بات کر رہے ہیں وہ سپیسپکی تو پشاور میں جو پسنٹیج ہے وہ ایک سے بڑھ کے دس سے بارہ کے ترمیان ہو گئی ہے سو دیٹ مینز کہ جمپ ہے دس سے بارہ گناہ کا یہ ایک انتہائی خطرناک جو ہے سیناریو ہے میرا خیال ہے کہ اس کو سب لوگوں نے سب لوگوں کا اس کا خیال رکھنا پڑے گا جہاں تک پرائم میسٹر صاحب کی بات ہے تو پرائم میسٹر صاحب نے فیصلہ آباد میں انڈسٹلیسٹس کو ٹریڈرز کو خطاب کیا ہے وہ ان کا بہت پرانا ایک کمیٹمنٹ تھی شیڈیول ان کا تیہ تھا اور وہ کرنا تھا اور وہ کچھ جلسہ نہیں تھا اور جو انہوں نے گلگل پلتستان کی بھی بات کر رہے ہیں وہ بھی ایکشلی کوئی جلسہ نہیں تھا وہ بھی ایک فنکشن تھا لیکن باقی جلسے ہیں اس میں علی امین گنڈا پور تھے اس کے ساتھ ساتھ کیا پیپلز پارٹی والے وہاں جلسہ نہیں کر رہے ہیں کیا پی ایم ایل این والے وہاں جلسہ نہیں کر رہے تھے اور اس وقت تک جب تک کہ یہ کام ہو رہا تھا فرنکلی جہاں تک کیونکہ میں شامل رہا ہوں ان دسکرشنز میں میرا خیال ہے کہ پچھلے سات سے دس تن میں بہت تیزی سے یہ بڑھی ہے انفیکشن جو ہے ریٹ وہ بہت تیزی سے بڑھا ہے اور میرا خیال ہے کہ آج ہمیں بہت زیادہ اتیاد کا ربئیہ اکتیار کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ اور نہ پھیلے اور بہت سارے بلکل بیسے ہی ہمارا بھی سین نہ ہو جیسے کہ ہمارے ایک دو نیبرز کا بھی ہے انہوں نے تھرڈ فیز میں آپ کی حکومت گرانی ہے جنوری میں وہ جب تھرڈ فیز آئے گی حکومت گرے گی ہم اس وقت دیکھ لیں گے گرتی ہے یا کیا ہوتا ہے یا ان کا اپنا شرازہ بکھر جاتا ہے اس وقت تو چانس سے زیادہ تر ان کا اپنا شرازہ بکھرنے کے نظر آ رہے ہیں ان کی اپنی پارٹیز کے اندر آپ دیکھئے جی ایو آئی آئی کے اندر دیکھئے کیا ان کا حشر ہو رہا ہے پی ای ملن کا حشر دیکھئے جو کیا ہو رہا ہے پجاب میں اور سینٹر میں بھی ان کا بہت سے لوگ ہیں جو کے رابطے میں ہیں اور جن کو کہ ان کا جو نیریٹیو ہے ان ایڈیشن تو دی فیکٹ ادھر سیزن جو اس کا نیریٹیو ہے اس کے بارے میں سخت ریاکشن ہے اور اس کی وجہ سے ان کی اپنی جو اپنی پلیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ڈیویشن بڑی کلیرلی سامنے آ رہی ہے تو میں فیل کرتا ہوں کہ اس وقت سیاست سیاست انہی کے جو لیڈرز ہیں مثلا شہباز شریف صاحب کی انہوں نے جو فرمایا جو آپ نے دکھایا ہے وہ اس کو یاد رکھیں یا اس کے بعد جو آپ نے مراد علی شاہ صاحب کا دکھایا ہے وہ کیا ہے وہ تو بہت جذباتی مراد علی شاہ صاحب ہے تو ان کے آج سے چار مہینے پہلے پانچ مہینے پہلے جبکہ پرائیم نسٹر صاحب جو ہے وہ کمپلیٹ لوکڈاؤن میں نہیں جا رہے تھے بکوز بکوز وہ اتنی چاہتے تھے کہ جو دہاڑی والے لوگ ہیں روزانہ کمائی کرنے والے لوگ ہیں ان کے روزگار جو ہے ان کے روزگار جو ہے وہ بری طرح ایفیکٹ ہو تو انہوں نے سمارٹ لوکڈاؤن اور ساری دنیا نے اس کی تعریف کی اور تقلید کر رہے ہیں اس کی کہ یہ ایک بہتر اور زیادہ بہتر طریقہ تھا تو اگر انہی کے اپنی اس زمانے کے لوگوں کی جو باتیں تھیں وہ یاد کر لیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو آج کی صورتحال جو کہ اس وقت کی صورتحال سے زیادہ خطرنا ہے اچھا ایسی کوئی کمیٹمنٹ آپ دیں گے ان کو کہ جب تک ہم ان کو اس وقت یعنی ہم بھی اس وقت تک جلسہ نہیں کریں گے جب تک ہم ان کو جلسہ نہیں کرنے دیں گے یعنی گورنمنٹ بھی آئندہ ہم جلسے نہیں کریں گے میرا خیال ہے کہ پرائم نیسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ کافی ہے سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے تمام جلسے جو وہ موقع کر رہے ہیں تمام جلسے وہ موقع کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں اگر وہ جلسے کا انہوں نے کہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی جلسہ ہوگا اور یہ ان اینی کیس دیکھئے میں آپ تو کہہ گے کہ اگلیب پونے تین سال جلسے ہوئی نہ بہت بہت نہیں یہ میں نہیں کہوں گا بکاوز ہو بھی نہیں سکتا وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اگر ہم کوشش بھی کریں تو نہیں اس میں کامیاب ہو سکتے میرا خیال ہے کہ جو انسانی زندگی اور سیاست کی اس وقت جو ہے وہ اگر کامپیٹیشن کا لفظ استعمال کیا جاتا تو شاید وہ اتنا ٹھیک نہ ہو لیکن اسی قسم کی چیز ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کیا چیز زیادہ قیمتی ہے کیا انسانی زندگی زیادہ قیمتی ہے یا اپنی سیاست مفاد جو ہیں ان کو آگے بڑھانا جو زیادہ قیمتی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جلسے نہ کریں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں صرف کچھ عرصے کے لیے مخر سے ہوں یہ بھی حالات تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں تو سو بس ملہ دوبارہ آئیں کریں جی زیادہ قان صاحب کوئی وہ کنڈیشن صرف ایک ہے اور وہ کوئی کنڈیشن نہیں لگا رہے اور جب حالات بہتر ہوں گے وہ ساری دنیا دیکھ لے گی کہ آپ دنیا میں بھی بہتر ہو رہے ہیں اور پاکستان میں بھی بہتر ہو رہے ہیں دیکھ یہ میرا بات سب ایسا نہیں ہے کیونکہ آج میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آج جب لاہور میں جو جنازہ ہوا ہے اس میں کتنے لاکھوں کے لوگ تھے اس میں کتنے اس ویپیس کو پالو کیا گیا تھا کسی وزیر کسی مشیر یا کسی وزیراعظم کی جردوئی کی بیان دیتے یا کسی خلاف پایار کرتے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک چیز کے پیڈیم جلسہ نہ کریں کیونکہ پیڈیم جلسہ کرے گا تو پیلے گا ابھی جو پیل رہا ہے جو ابھی لوگ بیچارے شہید ہو رہے ہیں مر رہے ہیں اس کی زموار کون ہے اور یہ جو کل ان کے پیڈل منسٹر گلگل بزستان میں بیٹھے ہوئے تھے اور ٹوپیا پہنا رہے تھے اور حجوم میں تھے اور لوگوں کو شامل کروا رہے تھے تو کیا وہاں نہیں پیل رہا تھا یہ ایسا نہیں ہے یہ خوفزدہ ہے اور اس خوفزدہ ہونے کے وجہ سے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈونتا ہے ابھی وہ کورونا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا نہیں ہوگا آپ ہمیں درانے دمکاتے کہ ہم افعیار درج کریں گے زمواری ہوگی زمواری حکومت کی ہوتی ہے اور جہاں تک دشتگردی کا تعلق ہے تو کوئیٹا میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جلسہ نہ کریں دشتگردی ہوگی ہوگی پھر پیشاور میں کہاں نہ کریں کہ پیشاور میں بھی ہوگی اس کی زموار کو نہیں اس کی زموار حکومت ہے نا پھر تو افعیار حکومت کی خیلہ آپ کو نہ چاہیے کہ بھئی اس نے کیوں کنٹرول نہ کر سکے تشتگردی کو کیوں نے کنٹرول کر سکے بہت اتنا عرصہ ہوا یہ اتنے عرصے میں جب ان کو پتہ تھا کہ یہ دوسرا لیہر آئے گا تو اس کے لئے کیا انتظامات کی مجھے بتائے دوسری زائد خان صاحب قدہ کلامی کی معذر جو آپ نے آج لہور کے جنازے کی بات کی اس پر فواد چودری صاحب نے ٹویٹ کی انہوں نے کہا جی انہوں نے بڑی کرٹیکل ٹویٹ کی انہوں نے کہا کہ جی لہور کو آج جو ہے وہ کرونا کا ٹائم بام بنانے میں کوئی قسم نہیں چھوڑی اور اب پشاور سمولتان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک بواد چھو دن اٹویٹ دیا بس ہوگی یہ بات آج آپ کی جتنے انکر تھے ابھی میں سنتا رہا ہر ایک نے پیڈیزم پر کرسیزم کرتا کسی کا جھوٹا کسی کی بات تھی کی اس کی نام نہیں لیتے پس نے اٹویٹ کیا تو کیا ہو گیا کرمیسٹر کیا کر رہے یہ جو کرائی کی سپوکس میں نے وہ کیا کر رہے وہ کیوں نہیں بور رہے تھے کیا اس کیلئے کوئی افائی آر درج نہیں ہونا تھا کیا اس کیلئے کوئی خطرہ نہیں تھا یہ ایسے نہیں ہے جب ڈبل سٹینڈرڈ رکھو گے تو کوئی نہیں مانے گا جب اپنے جلسے تھے آپ تو کر رہے تھے اور ابھی آپ کہہ دے کہ حکومت جلسے کرے گے حکومت کو جلسے کرنے کی ضرورت کی یہ تو پہلے حکومت میں نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن کے مقابلے میں جلسے کروے حکومت کا کام جلسے کرنا نہیں ہے اس نے عوام کو فیسریٹیٹ کرنا ہے وہ عوام کو سہولتی دینا ہے وہ عوام کی مہنگائے اور پر روزگائے کیا سوچنا ہے وہ تو وہ کرتے نہیں ہیں وہ کام کرتے ہیں جس کی اس کی ضرورتی نہیں ہے آپ مجھے آپ بتائیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے